بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I hope you all are doing well Friends آج کی اس ویڈیو میں ہم lecture number 15 دیکھیں گے اس lecture میں کچھ important چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں گے میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ یہ course کافی lengthy ہے اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو paper کے point of view سے بالکل بھی important نہیں ہیں تو میں آپ کو صرف وہی چیزیں کروا رہا ہوں جو important ہیں اور جو بالکل یہ دیکھیں for example یہ bcd ایڈر ہے تو ہم نے اتنا یہ کر لیا کافی ہے سمجھنے کے لئے باقی میں نے آپ کو سمجھا دینا ہے آپ اپنا concept clear کرنا چاہتے ہیں آپ کو نہیں سمجھاتی ہے read کر سکتے ہیں صرف اس میں کوئی mcq آ سکتا ہے بس باقی یہ سارا کچھ کرنے والا نہیں ہوتا جو important چیزیں ہیں وہی آپ کو کروای جاتی ہیں اس بات کے آپ نے فکر نہیں کرنی یہ سارا جو ہے وہ کیوں نہیں کورایا جا رہا تو جو کروایا جا رہا ہے انشاءاللہ آپ وہ کریں آپ کے full marks آ سکتے ہیں تو اب دیکھیں گے اس میں bcd ایڈر bcd ایڈر کیا ہوتا ہے bcd ایڈر binary numbers represents decimal digits 0 to 9 یہ 0 to 9 decimal numbers کو represent کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے a 4 bit bcd code is used to represent the 10 number 0 to 9 کون سے 10 number ہوتے ہیں 0 to 9 اچھا یہ میں آپ کو ایک آسان مثال دوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھا سکے جو ہمارا ٹیلی فون ہوتا ہے نا ہم ٹیلی فون use کرتے ہیں ٹیلی فون پہ 0 to 9 یا موبائل ہے ہمارا جو نمبر استعمال جب کرتے ہیں تو 0 to 9 جو ڈیجٹرس پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم اب کوئی بھی نمبر ملاتے ہیں 0 to 9 میں سے کوئی نمبر ملاتے ہیں اور یہ bcd جو ہے bcd ایڈر کیا کرتا ہے bcd code جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ وہ ہمارے 1,2,3 جو بھی ہم لکھتے ہیں 0,3,4,3 جو بھی لکھتے ہیں اس کو پھر binary میں convert کرتا ہے تو یہ bcd code کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں important quiz ہے کہ first 10 اچھا کیونکہ یہ 4 bit ہوتا ہے تو 4 bit 2 raised to power 4 تو یہ کتنی possibilities ہوں گی 16 ٹھیک ہے یہ important quiz اور اس کے بعد 16 اگر possibilities ہوں گی تو first 10 4 bit combinations are considered to be valid bcd combinations ٹھیک ہے جو 16 total ہوں گی جو first 10 ہوں گی یہ valid consider کی جائیں گی اور جو last 6 ہوں گی وہ invalid consider کی جائیں گی اور اسی دو یہ دو جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں 10 اور 6 والی یہ ہم اب table سے دیکھتے ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں یہ اسی کا table ہے table میں کیا بالکل کیونکہ 4 bit ہے تو 4 input ہوں گے اس کے بعد بالکل ویسے جیسے پچھلے میں ہم بناتے آئے ہیں ٹھیک ہے 8 8 times 0 پھر 8 times 1 ٹھیک ہے کیونکہ یہ والا اسی کا second والا part آئی ہے یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ اس کے نیچے ہے ٹھیک ہے جگہ کم کی وجہ سے ایک side پہ لکھ دیا ہے اچھا تو اب یہ پھر 4 times 0 4 times 1 اسی طرح table بنا کر 4 input کا اب اس کے output کیسے آئے گی دیکھیں ہم نے definition میں کیا پڑا ٹھیک ہے definition میں پڑا کہ 10 4 bit combinations are considered to be valid BCD combinations ٹھیک ہے یہ valid ہوں گے مطلب کہ first والے 10 جو ہیں یہ 0-0 output ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ first والے 10 8 اور 2 یہ والے output یہ 10 first والے valid ہوں گے یعنی کہ 0 output ہوگی اور last والے جو 6 ہیں یہ invalid ہوں گے یعنی کہ اس کی output جو ہے وہ 1-1 ہوگی ٹھیک ہے تو یہی تھا table سارا اگر آپ کو یہ table آ گیا تو یہ بھی اور سارا کچھ اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ کیسے بنا ہے یہ جو 1-1 ہوتے ہیں نا table میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے صرف وہی اس میں show کروانے ہوتے ہیں دیکھیں اب یہ first والا جو 1 ہے یہ دیکھیں اس کو ہم show کرواتے ہیں تو اس کے combination کیا ہے 0-1 0-1 ٹھیک ہے 0-1-0-1 دیکھنا ہے ہم نے تو 0-1-0-1 دیکھتے ہیں کہاں ہیں sorry 1-0-1-0 ٹھیک ہے یہ دیکھیں 1-0 sorry first والا یہ ہے 1-0 1-0 ٹھیک ہے اس کی جگہ 1 لگانا ہے ہم نے 1-0-1-0 کہا ہے یہ دیکھنے درہ 1-0 یہ ہے اور ادھر 1-0 یہ ہے تو یہ کہاں آگے ملے رہا ہے اس 1 پہ تو اس کی جگہ ہم یہ 1 لگا دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح یہ second والا جو ہے یہ ہے 1-0 یہ والا 1-0 1 1-1 ٹھیک ہے 1-0 1-1 دیکھیں گے یہ ہے 1-0 ٹھیک ہے اور یہ ہے 1-1 تو یہ ملتا کہاں آکے ہے یہ اس 1 پہ آکے ملتا ہے ٹھیک ہے اس 1 پہ تو اسی طرح آپ نے سارے یہ جو 6-1 ہے یہ دیکھنے ہی 6-1 لگا دی ہے اور اس کی پیرنگ کر لی جیسے ہم پہلے کر دی آئے ہیں اور یہ اس کا سرکٹ بنے گا کیسے یہ ایک یہ وہی 4 انپوٹ ہوں گے ٹھیک ہے 4 انپوٹ اور یہ ایک ہمارا آر گیٹ ہوگا اور دو آر گیٹ ہوں گے اور ایک انڈ گیٹ ہوگا ٹھیک ہے S1 اور S2 اس کی انپوٹ بنے گی اور اس کا ایک آؤٹپٹ اور S3 جو ہے یہ دو اس کے انپوٹ بنے گی ٹھیک ہے اور پھر Cout اور اس کی جو آؤٹپٹ ہوگی یہ اس کا انپوٹ بن جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے یہ نیچے دیکھ لینا باقی اس میں کوئی زیادہ ایمپورٹنٹ چیز نہیں ہے سمجھنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی اس کی رسٹرکشن نہیں ہے سبٹریکشن دیکھیں جی سبٹریکشن ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ٹھیک ہے لیکچر نمبر 3 میں شاید یا 4 میں سبٹریکشن کیسے بائنڈری کی ہم کیا کرتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 کمپلیمنٹ پہلے 2 کے کمپلیمنٹ کو کیا کرتے ہیں پہلے 1 کمپلیمنٹ اس کا فائنڈ کرتے ہیں یعنی کہ اس کا کمپلیمنٹ لیتے ہیں پھر اس میں 1 ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے 1 ایڈ کرنے کے بعد اس میں یہ دیکھ لیں پھر ہم اس کو سبٹریکشن بھی کر سکتے ہیں ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں یہ سبٹریکٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سیمپل ہم کر کے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں یہ فرسٹ کمپلیمنٹ لیا 5 کا جو ہے اس کو کمپلیمنٹ لے لیا پھر اس میں 1 پلس کر دیا اور یہ اس کا پھر سیکنڈ کمپلیمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد 4 bit adder and subtractor subtractor unit اچھا 4 bit اور 8 bit میں کیا فرق ہے آپ نے صرف شکل یاد رکھنی ہے اس طرح کے circuit کبھی vapor میں نہیں آئے یاد رکھیں paper میں نہیں آتے ہوتے یہ paper میں اگر آس آئیں گے تو یہ آئیں گے صرف آپ نے یہ شکل بتانی ہوگی کہ یہ کس کی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس طرح کی بنانی جو paper میں وہ نہیں آتی دیکھیں 4 bit میں کیا فرق ہے اس میں 4 ہی inputs ہوں گے ظاہری بات ہے 4 inputs ہوں گے کیونکہ 4 bit ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے شکل اچھی طرح دیکھ لینا اب یہ نیچے 8 bit دیکھیں 8 bit میں کیا ہے کہ یہ اب 8 input آگئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں 4 input یہ اور 4 یہ 8 input بن گئے یعنی کہ اس کا یہ double بن گیا اور 4 ہی اس کے output آگئے ٹھیک ہے sorry 8 ہی 4 یہ اور 4 یہ اور اس کے کیا تھے 4 ہی output تھے اور 4 ہی input تھے یہ آپ نے تھوڑا سا بات یاد رکھ لینا باقی اس میں زیادہ نہیں کچھ بھی کرنے والا اس کے بعد ALU جی تو CPU کا یہ ایک حصہ ہوتا ہے ALU arithmetic and logical unit اس میں کیا ہوتا ہے arithmetic اور logical جو functions وہ perform کی جاتے ہیں for example میں آپ کو مثال دوں جیسے less than b greater than b less than or equal to b اس طرح کے جو operations ہوتے ہیں وہ اس unit میں CPU کا یہ unit ہے ALU اس میں perform کی جاتے ہیں یہ آپ نے تھوڑا سا read کر لینا بس ٹھیک ہے جی group carry look ahead ادھر ایک function تھا circuit تھا وہ آپ کو یہ والا look ahead carry generator یہ آپ نے چی طرح سے دیکھ لینا ہے یہ تھوڑا سا یاد کرنے والا ہے یہ shape جو ہے اس میں دیکھیں 4 جو ہیں وہ xor gate ہیں یہ دیکھیں 1 2 3 اور 4 اور 4 and gate ہے ٹھیک ہے اور ان کی پھر یہ inputs دی گئی ہیں ٹھیک ہے یہ c c not جو ہے یہ ادھر دیا گیا اس کو یہ آپ نے دیکھ لینا اچھے سے اور اس کو یہ exclusive war gates جو 4 output کے طور پر دیے گئے ہیں s0 s1 s2 s ٹھیک ہے یہ look ahead carry circuit ہے یہ اگر آپ کو آ جائے تو آپ کو اس کا نام آنا چاہیے paper میں کہ یہ آپ کو پہچان ہو جائے دیکھ کے ٹھیک ہے یہی تھا تقریباً اس میں جی تو یہی تھا آج کا ہمارا lecture انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں دب تک کے لیے اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ